اب لڑکیاں اپنے بالوں پر پونی ٹیل نہیں کر سکیں گی اگر ایسا کسی نے کیا تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہی ہوں گی کہیں آپ چونک تو نہیں گئے بالوں کی پونی ٹیل پر پابندی یقین انسل کر حیرانگی تو ہوگی ایسا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن کہاں ایسا عجیب و غریب قانون کہاں ہو سکتا ہے چلیں آج ہم اس عجیب و غریب قانون کی تمام معلومات سے آپ کو روشناس کرواتے ہیں جاپان میں جاپانی سکولز بیشتر اوقات عجیب و غریب قوانین کے نفاظ پر سرے فیرست رہتے ہیں جو کہ واقعی ہی چونکہ دینے والے عجیب و غریب قوانین ہوتے ہیں حال ہی میں ایک جاپانی گرل سکول میں طالبات پر بالوں کی پونی ٹیل بنانے کی پابندی آئیت کر دی گئی جاپانی سکول میں یہ قانون اس لیے نافذ کیا گیا کیونکہ طالبات کی پونی ٹیل پہننے پر ان کی گردنیں دکھائی دیتی ہیں جو طلبہ کو گرل سٹوڈنٹ کی طرف متوجہ کرتی ہیں میڈل سکول کے ایک سابق استاد موٹو کی سوگیامہ نے وائس کو بتایا یہ پابندی پرانی پابندیوں کے ساتھ ملتی جلتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ پریشان ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کو کیوں دیکھتے ہیں سابق استاد نے کہا میں نے ہمیشہ ان اصولوں پر تنقید کی ہے دوسری جانب فوکاکہ کے جنوبی پروفیکچر میں دس میں سے ایک سکول نے بالوں کی پونی ٹیل پر پابندی آئیت کر دی یاد رہے موٹو کی سوگیامہ نے پروفیکچر میں گیارہ سال تک پانچ مختلف سکولوں میں پڑھایا جہاں تمام سکولوں نے بالوں کی پونی ٹیل کو غیر قانونی قرار دیا تھا گرل سکول میں طالبات کے بالوں کی پونی ٹیل پر پابندی لگانے پر آپ کیا کہتے ہیں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ان بوکس میں ضرور آگاہ کیجئے شکریہ